فقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حضرت لطائف علمی ایک تو قصہ اتنا دلچسپ اور آپ کی زبانی بہت محضوظ ہوتے ہیں آج فرمائیے ماشاءاللہ آج مجھے قصہ یاد ہے اپنے والی صاحب رحمت اللہ لے گا میرے والی صاحب محدث الاسر فقیہ وقت حضرت مولانا مفتی نیاز محمد خوتنی البخاری قدر سے سروں کا تو میں وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ میرے والی صاحب کے جو والد تھے یعنی میرے دادا وہ بخارہ سے ہجر کر کے آئے تھے کہ میرا ددیال گویا کہ بخارہ کا تھا اور ننیال میرا خوتن کا ہے اور بخارہ اس وقت رشیہ میں اس وقت رہ گیا تھا اور خوتن جو چائنہ میں اس وقت صوبہ سنگ کی آنکھ میری یہ وہ ننیال وغیرہ سارے وہاں ہیں لیکن یہ ددیال بخارہ میں تھا تو اس لئے جو والد صاحب بخاری ہیں تو ہم لوگ بخاری بھی کہلاتے ہیں لیکن آج ایک اور اچھی اور پور سعادت انفرمیشن بھی میں ناظرین سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ والد صاحب بہاول نگر پھر آ گئے تھے تو لیکن وہاں وہ اپنے آپ کو بخاری لکھتے نہیں تھے کیونکہ والد صاحب جو ہے وہ لکھتے نہیں تھے بخاری اور میرے بڑے بھائی صاحب جو ہے وہ آج تک بڑے بھائی صاحب جو ہے ڈاکٹر جمیل ڈاکٹر جمیل ثابت جو میو ہسپٹل ہے لاہور کے اندر سرجن ہے تو وہ تحقیق میں لگے ہوئے تھے وہ چائنہ بھی گئے اپنے جو وہاں اپنے ددیال ننیال کو بھی ملے دو تین دفعہ گئے تو تحقیق میں لگے ہوئے تھے کہ بخارہ سے والد صاحب آئے تو ہم ہماری بخارہ سے کیا نسبت ہے تو وہ یہ پچھلے ہفتے ہی ساری تحقیقات کاغذات مکمل ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ ہم بخاری سید ہیں اچھا ماشاءاللہ بخاری سید ہیں الحمدللہ اور یہ تو ایک ایسی بات تھی ہمارے لئے باعث سعادت بن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد ہے نا کہ قیامت کے دن سارے نصب حسب ختم ہو جائیں گے اللہ نصبی و حسبی میرا نصب حسب قائم رہ گا اللہ حکر تو بڑی سعادت ہے تو یہ انہوں نے بتایا کہ ہم بخاری سید ہیں ماشاءاللہ پھر ہمیں یاد آئے کہ والد صاحب رحمت اللہ علیہ جب باولگر میں تھے تو ہمیں یہ بات سنائے کرتے تھے کہ میں جب یہاں باولگر میں آیا تو چونکہ میں بخارہ سے آیا تھا ترکستان خدن سے ہوتا ہوا پہ دعلم دیوبند کے اندر تیرہ سال علوم حاصل کیے اس کے بعد یہاں پہنچا تو نائنٹین فورٹی فور انیس سو چوالیس میں وہ باولگر آئے تھے اور مدرسے کے اندر جئے ایز مدرس تو فرمایا کہ میں جب یہاں آیا تو والد صاحب علم و فضل کے اعتبار سے اور حاضر جواب بھی اور عقل فہم اور وجہات کے اعتبار سے ایسے تھے کہ باولگر کے علماء ان کے سامنے ماند پڑ گئے اس کی وجہ سے وہ جیلس ہو گئے اکثر والد صاحب سے کہ بھئی یار یہ کون پردیسی آدمی آ کے علم و فضل میں ہمارے اوپر چھا گیا ہے جس محفل میں جاتا ہے تو لوگ اسی طرح متوجہ ہوتے ہیں تو یہ صورتحال تو پھر مختلف پروپیگنڈے والد صاحب کی خلاف کرنے لگ گئے کہ یہ تو روسی ایجنٹ ہے روس سے آیا ہے یہ وہ ہے یہ وہ ہے کون آدمی ہے کان سے آیا ایسی باتیں کرتے تھے تو والد صاحب فرماتا ہے کہ وہاں بہاولگر میں تو بخاری سید جو لوگ تھے وہ عام طور پر شیعہ تھے سارے بڑے بڑے اہم لوگ ہیں ہمارے بہت سکول کے ٹیچر بھی ہیں اس میں تو وہ بخاری سید لکھتے تھے اپنے آپ کو تو والد صاحب نے فرمایا کہ اگر میں نے یہاں بخاری سید لکھنا شروع کر دیا تو یہ تو ان کو ایک اور چیز مل جائے گی کہ یہ تو شیعہ بھی ہے تو والد صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حکمتاں پھر اس بات کو پردہ خفاہ میں رکھا لہذا اب والد صاحب نے اپنے آپ کو شوہ نہیں کیا لیکن ہمیں مختلی محفل میں یہ بات بتائی لیکن اس کی ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے تحقیقات بھائی کر رہے تھے جو پچھلے ہفتے مکمل ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ ہم بخاری سید ہیں لہذا انہوں نے میرا نام بھی لکھ کے بھیجا کہ حضرت مولانا سید منیر آمد اخون البخاری تو کہنے کا بس ہے یہ ایک بڑی سعادت کی بات تو اس لئے میں نے ناظرین سے شیئر کروں تو یہ بھی سب کے لئے باعث مصررت ہوگا اور دوسرا جو ہے والد صاحب کہتے ہیں کہ میں جب بخارہ سے آیا خوتن خوتن سے پھر یہاں ہندوستان پہنچا تو دالوں دیوبند میں امتحان کا داخلہ میں لینا تھا اب جب وہاں پہنچا تو وہاں ظاہر ہے کہ میں وہاں سے جو ہے تقریبا درجہ خامسہ تک درجہ بخارہ سے پڑھ کے آیا تھا اب اگلے درجوں مجھے داخلہ ملنا تھا اب میں نے جب وہاں پہ درخواست دی اچھا وہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے امتحان ہوتا ہے اور زبانی امتحان بھی ہوتا ہے تحریری بھی ہوتا ہے تو والد صاحب کو تحریر لکھنا نہیں آتا تھا کیونکہ والد صاحب فرماتا ہے کہ ہمارے خوتن اور بخارہ میں یہ لکھنے کو جانا وہ منشی گیری سمجھتے تھے یہ منشی گیری کا کام ہے زبانی یاد کرو یعنی خود امام بخاری حافظ تھا کہتا ہے منشی گیری جو ہے یہ منشی گیری سمجھتے تھے لہذا ہم زبانی علوم کو یاد کرتے تھے کتابوں کے متون زبانی یاد کرتے تھے ایس طرح کی ہماری حالت ہوتی تھی تو استاد کی بات کو زبانی یاد رکھنا تو یہ کہتا ہے یہ منشی گیری اس چکر میں کہ یہ منشی گیری ہے تو لکھنا نہیں سیکھا اب دیوبند میں جب پہنچے تو وہاں داخلے کے لیے تو تقریر اور تحریر امتحان ہونا ہے تیاری ہو گئے جی فلان جگہ امتحان ہے ہاں جی امتحان کہاں پہ ہے جی وہ مولانا عزاز علی خان مولانا عزاز علی خان صاحب دیوبند کے وہ شیخ العدب تھے فرمایا کہ سب سے سخت امتحان ان کا ہوتا تھا بس ان کے پاس امتحان چلا گیا ہے تو بس سمجھو کہ فیل ہو کر عبایت نکلے گا ایک تو ان کا چیرہ بارو تو موٹا چشمہ کتب پہننا ہوتا تھا دیکھتے بہت سیریس تو طالب علم ویسے پتہ پانی ہو جاتا فرمایا کہ میرا نمبر آگیا بلایا میں آگے اب انہوں نے جائے کہا کہ اچھا اردو بھی والی ساتھ کہتا ہے مجھے نہیں آتی تھی اب انہوں نے جناب کتاب میرے سامنے رکھی تو مقاماتِ حریری امتحان ہو رہا ہے اس میں ابو زی سوری جی کا ذکر ہے ابو زی سوری جی ابو زی سوری جی جو ہے اس کے اندر کردار بتایا ہے اس سے اپنے ڈنڈے کے اوپر اپنا گٹھر یوں رکھا ہے اور وہ جا رہا ہے یہ اس عبارت تو حضرت نے کہتے ہیں کہ عبارت پڑھی عبارت پڑھی اور پڑھنے کے بعد کہ یہ عبارت پڑھو اور اس کا ترجمہ کرو اب والی صاحب نے سوچا کہ مجھے اردو تو آتی نہیں ہے تو میں نے وہ عبارت کی پڑھ لی پڑھنے کے بعد مولی زیادری صاحب نے سر اٹھا ہے بہت کہ اس کا کیا مطلب ہے کیا مطلب ہے تو والی صاحب نے ادھر دیکھا تو کچھ نظر نہیں آیا اپنا ہاتھ یوں رکھ کے بیٹھے بیٹھے یوں کرنے لگے تو وہ سمجھ گئے مولا اللہ خوب آسے بلکل ٹھیک جواب ہے بلکل صحیح اور وہ سمجھ گئے بیس کا مطلب ہے اس کا مولی زیادری صاحب مسکرائے انہیں ایک اور لفظ پوچھا ریک تھوک تو وہ آگے لفظ اس کا کیا معنی ہے تو کہتا ہے میں دیکھا کیا بتاؤں تو میں نے اپنی ہتھیلی پہ تھوک پہ گا یہ مطلب ہے یہ اوہ خوب کائکہ لگایا انہوں نے اور کہا ٹھیک ہے جاؤ پاسو تم چلے گئے اب باہر ہے تو طلبہ کہتا ہمارے ہم وطن اور لوگ بھی کیا ہوا تو میں نے بتایا کہتا ہے کمال ہے یار یہ تو بڑے سخت ہیں بتا نہیں کیا بنے گا تمہارا اور کہا بھئی وہ تو بڑے خوش ہوئے تو میں نے تو یہ جواب دیئے اس کے بعد اگلے دن تحریری امتیان تھا تحریری امتیان اب وہ تحریری امتیان کے لئے بیٹھ گئے اب وہ پرچا آ گیا یہ ہے اصل بات بتانے والی جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو کشف نہیں ہوتا یہ تو میرے والد کا واقعہ ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کشف کس کو کہتے ہیں تعلق معلہ ہو تو کیا چیز کھل جاتی ہے یہ آج کے لوگ ٹٹپونجی اڑ جاتے ہیں اور کہا جو اولیاء اللہ کا کشف کیا ہوتا جو اعلام کیا ہوتا باتیں بناتے اولیاء اللہ کی توہین کرتے ہیں میں تو اپنا باپ ولی خود مجھے سنا رہا ہے ہمیں واقعہ کئی دفعہ سنایا انہوں نے یہ واقعہ اور دعلم دیوبند کی تاریخ میں واقعہ موجود آئی تو خیر وہ کیا ہوا تحریر امتیان اب والی صاحب کہتے ہیں کہ تحریر امتیان کے لئے بیٹھ گئے ہمیں گتہ دے دیا کاغذ دیدے کلم دے دیا اب یہ لکھو ہوئی اس میں عیسیٰ غوجی یا کتاب عیسیٰ غوجی عیسیٰ غوجی کا ایک سوال آگیا اب منتق کا یہ سوال اور پھر اسی طرح ایک اور کوئی کتاب کا سوال تھا قطبی کا کوئی سوال تھا کیونکہ معقولات کی کچھ چیزیں اب والی صاحب فرماتے کہ اب میں بیٹھوں میں پریشان کہ لکھنا مجھے آتا نہیں اور اب میں کہ لکھوں کیا اور یہ عبارت لکھنی ہے تو مجھے کیسے لکھوں اس کا نہ وہ میں نے اللہ کی طرف متوجہ ہوا یا اللہ غریب الوطن ہوں بخارہ خوتن سمرکن تیجر کرتا وہ یہ آیا ہوں تیرے دین کو حاصل کرنے آیا ہوں اور میں نے اپنے بیوی بچے چھوڑ دیئے عزیز و عقالب چھوڑ دیئے صرف حجرت کر لیئے تیرے دین کی خاطر یا اللہ اب مدد تیرا کام ہے میں اگر فیل ہو گیا اور مجھے داخلہ نہ ملا تو میں دربدر ہو جاؤں گا میں تیرے دین کو حاصل کرنے چاہتا یہ کہا اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں میں نے کلم لیا تو میں نے یوں ہلکی سی آنکھ بند کی ہلکی سی آنکھ بند کی تو پوری کتاب کھل کر سامنے آ گئی اللہ وہ کتاب صفحے کے ساتھ کھل کر سامنے آ گئی اور میں اس کے اوپر نقوش کو دیکھ دیکھ کے نقل کر رہا ہوں اللہ جو نقش وہاں پہ ہے وہی نقش دیکھ دیکھ کے بنا رہا ہوں پوری وارد کا نقش بنا دیا اس کے بعد میں نے ایک سوال ہو گیا دوسرے سوال کے وقت میں نے ایسے سر اٹھایا تو سامنے دیوار دیوار کے اوپر پورا وہ صفحہ لکھا آ گیا اللہ وہ سارا میں اس کو دیکھ دیکھ کے سارا نقل کر دیا اور وہ پرچہ دے دیا تو جناب اگلے دن امتیان کا جب وہ ریزلٹ نکلا تو لوگ مجھے صبح جب میں مسے گیا تو لوگ مجھے کہنے لگے مبارک مبارک السلام علیکم استاد شاگر سب وہ مبارک دیں پھر کیا ہوا کہا کہ یہ تمہیں پتہ نہیں ہے میں کہا کہا دے ادھر آؤ وہ ایک بہت بڑی دیوار تھی اعلان بورڈ کی اس اعلان بورڈ کے بہت بڑا بینر لگاوا ہے اس بینر پہ لکھاوا ہے چودری نیاز محمد ختنی البخاری اول نمبر پر پاس ہو گئے ہیں اللہ اور کہتا ہے چودری اس وقت عزت اور عزاز کے لئے استعمال ہوتا تھا ماشا اس لئے چودری لکھا فرمایا کہ وہ اول نمبر پر نمائن نمبروں میں کامیاب اللہ تو لوگ مجھے آکے مبارک بات دیں کہ یار مولانا عزاز علی خان صاحب سے آپ پاس ہو گئے ہیں یہ تو بڑی بات ہے بڑی بات ہے اور بہن صاحب میشہ زندگی میں اکثر ہمیں یہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ اللہ نے وہ کتاب کھول کر میں سامنے رکھ دی دیوار پر نگاہ ڈالی دیوار پر عبارت لکھیوی نظر آئی اور میں نے وہ نقل کی اور اس کے پورے نمبر ملے ماشا اسازہ احران کہ یار تمہیں لکھنا نہیں آتا تھا میں نے بتایا حضرت یہ اللہ نے یوں مدد کی ماشا کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ چاہتا ہے کہ تم دالب دیوبند کی فیوز برکا سے مالا مال ہو واقعی بھی اللہ نے ان کو وہ علوموں معارف دی ہیں کہ جس کی کوئی نظیر نہیں تھی تو یہ میں ناظرین سے شیئر کرنا چاہتا تھا کہ بھئی یہ کوئی اس سے بڑا کشف اور کیا ہے یہ آج کے زمانے کی بات ہے میں اپنے باپ کی بات سنا رہا ہوں اور آپ وہ ان اولیاء اللہ کی باتیں کرتے ہیں کہ جن کے خدام میں سے میرا باپ ہے ان پیرانے پیر شیخ عبدالقاد جلانی پر آپ تان کرتے ہیں اور جی کشف کیسے ہو گیا آپ نظام اولیاء پر اتراز کرتے ہیں خاجم مدین چشتی پر اتراز کرتے ہیں تمہیں خبر کیا ہے یہ آج کے زمانے کی بات ہے میرے والی صاحب رحمت اللہ جو خود ہمیں یہ واقعہ سناتے ہیں اور یہ ایک نہیں اور کتنے واقعے اپنے وقت پر بتاؤں گا لیکن ایک بات یہ واقعے میں دماغ میں آیا کہ یہ جو کشف کیسے ہوں کہتے ہیں منکشی وہ کے چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کرنے والے تو خدا ہے وہ جب منشاہ سے چاہے کر ڈالے سبحانہ اللہ تو آپ کو کیا اتراز اس کا مطلب ہے لیکن تعلق معللہ اور رجوع اللہ ضروری ہے وہ نصیب ہوتا ہے تو اللہ پھر یہ کرامتیں ظاہر کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ بہت ایمان افروز ماشاءاللہ